فارق و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر پانچ میں فارق کے اخیر میں اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ید قرون اللہ اللہ تلیلہ مذب دبینہ بین اللہ لکلا اللہ 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 منافقینوں کی علامتیں بیان فرماتے ہیں ایک علامتیں کی جی ہے کہ وہ نواز جہن کی ہوگی فرمایا کہ اندر منافقین جہادہون اللہ و وحادہم و اضافہ مویلسلات و فامو گسالا منافقین قرار یہ ہوگا کہ نواز کے اندر سستی کے مارے ہوئے ہوں گے جلدی جہاں چھڑائی تاکہ فارغ ہو جائیں نماز کے اندر تسبیح و غیرہ صحیح نہ ہوئے جسے کے اندر سب کچھ کہہ رہا ہے سمی اللہ 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 مناملا کہتا ہے سبحانہ ربی یا رضیم دمیان میں سمی اللہ کہتا ہوا اکھل کا جمن سجھے میں جاتا ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے یعنی ایک رکا سے دو رکا کے دمیان جو تکویر یہ تھی ملانے والی اس تکویر کو ختم کرتا ہے اخیر میں جا کر کہتا ہے واقعی دمیان میں تیدی کے ساتھ پڑتا ہے ذکر خدا تعالیٰ کے سب سے افضل کیا ہے نماز ہے اب فرمایا نماز کی ذکر کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ذاکر بن جاتا ہے نماز اس کی خوشو والی ہو جاتی ہے جب وہ ذاکر بنتا ہے نماز اس کی خوشو والی بن جاتی ہے جب ذاکر نہیں ہے تو میرے اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں نماز کے اندر سستی کرنا کی سستی کے ساتھ ادا کرنا اور ذکر تھوڑا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسلے سے فٹکا دیا ہے منافقوں کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا نماز کے اندر سستی کریں گے پڑھیں گے تو صحیح لیکن مکار کی جب کی نماز پڑھیں گے نہ رفوع صحیح ہے نہ قومہ اور جلسہ کے در سہلا ہو ہے تیری کے ساتھ کھینجے جا رہا ہے جان چڑھائی اور چلا گیا فرمایا ایک منافق کی علامت جی ہے فرمایا دوسری علامت رای قرور اللہ اللہ خلی را دوسری علامت جی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے تھوڑا نکل کی اور چلے گئے یہ علامت منافق اللہ ہمیں اسے بچائے بچائے